دوہزار آٹھ میں سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ سورج اپنے مرکز کے گرد تقریباً دو سو بیس کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے گردش کرتا ہے خلا کے ذریعے ہماری حرکت کوئی گمنا نہیں ہے بلکہ اس سے یہ کہیں زیادہ دلچسپ ہے ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم ساکن کھڑے ہیں تاہم حقیقت یہ ہے کہ ہم خلا میں سے ناقابل تصور رفتار سے اڑ رہے ہیں زمین کی گردش 0.47 کلومیٹر فی سیکنڈ زمین اپنے مہوری گردش کو ہر چوبیس گھنٹے میں پورا کرتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ نصف کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کر رہے ہیں ہم اس حرکت کو اس لیے محسوس نہیں کرتے کیونکہ سیارے اور اس میں موجود ہر چیز مسلسل اسی رفتار سے حرکت کر رہی ہے 73 کلومیٹر فی سیکنڈ فی میگا پار سے ایک میگا پار سے بتیس لاکھ ساٹھ ہزار لائٹ یئر کے برابر ہوتا ہے قائنات کا آغاز بگ بینگ سے ہوتا ہے ایک دماکہ جس نے قائنات نے تمام مادے کو ایک واحد نکتے سے ہر سٹ میں پھینک دیا یہ بائری حرکت اب بھی جاری ہے اور ہمیں مرکز سے مزید دور دکیل رہی ہے ایک ہزار کلومیٹر فی سیکنڈ ہماری کہکشاں مجموعی طور پر حرکت کر رہی ہے یہ کہ کشاں خلا میں سے ایک سکلی خلاف قائدہ جو عظیم الجالب کی جانب سے جانا جاتا ہے کی طرف حرکت کر رہی ہے 30 کلومیٹر فی سیکنڈ سورج کے زبردست سکلی کچھاؤ ہے تقریبا 15 کروڑ کلومیٹر دور مدار میں سے لے آیا ہم ناقابل تصور تیز رفتار سے ایک مکمل دائرہ کو 365 دنوں میں پورا کر رہے ہیں 320 کلومیٹر فی سیکنڈ ملکی وے میں سے تمام ستارے اور سیارے کہکشاں کے مرکز کے گر چکر لگاتے ہیں ہمارا نظام شمسی ایک چکر ایک کہکشاں برس فی میں مکمل کرتا ہے جو زمین کے 23 کروڑ برس کے برابر ہیں ساڑھے چار بلین سال پہلے سورج بہت سے دوسرے ستاروں کی طرح ایک تاریخی نرسری میں تشکیل پایا ایک شماریتی اور نظریتی مادل یہ بتاتا ہے کہ تقریباً توام ستارے کم از کم جڑوان بچوں کے طور پر پیدا ہوتے جو ایک وسیع فاصلے سے الگ ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ یا تو دوسرے ستاروں کے ساتھ تعامل کی وجہ سے الگ الگ رستے اختیار کر لیتے ہیں یا ان کے درمیان فاصلہ کم ہو جاتا ہے اور وہ سخت بائنری بن جاتے ہیں نوجوان اور بائنری ستاروں کی نسبتاً کسرت کی کوئی ان کی تعداد کو اس کے علاوہ کسی اور طرح سے بیان نہیں کیا جا سکتا ستارے تقریباً ہمیشہ ساتھیوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں کچھ حد تک اور یہاں تک یہ سازشی نظریات یہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے سورج کا ایک چھوٹا ساتھی ہے جسے نیمیسز کہا جاتا ہے جس کا ایک لمبا مدار ہے اور وہ باقائدگی سے ہمارے نظام کو قریب آتا ہے اور سیارچوں کے آربیٹ کو پریشان کرتا ہے تاکہ ان کے زمین سمت اندرونی سیاروں سے ٹکرانے کا زیادہ امکان ہوتا ہے اور اس کا سبب بنتا ہے متواتر مادونیت کے واقعات اسی طرح کے ساتھی ستاروں کی کوئی نشانی نہیں ملتی اور کچھ فاصلے پر سرخ ہونے والے ستاروں کی موجودگی کو ابھی تک مسترد کیا جا سکتا ہے کیونکہ ایسی اشیاء کو تلاش کرنے کے ہمارے آلات پہ نہیں کافی نفیز ہیں اس بات کا اب بھی امکان موجود ہے کہ کمرے کا درجہ ارارت یا اس سے زیادہ سرد سب سے چھوٹے بورے بونے ستارے ہمارے نظام کے سب سے دور یا اس کے آگے 4.3 لائٹ ائر کے فاصلے پر قریب ترین معلوم ستارے کا نظام الفاسنٹوری سے زیادہ قریب پائے جا سکتے ہیں ان چھوٹے ستاروں کا سائز مشتری کے تیرہ گناہ سے شروع ہوتا ہے اور کچھ نظر آنے والی روشنی انہیں خارج کرتی ہے اگر تقریبا تمام ستارے کم از کم دو جوڑے میں پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے سورج کا کہیں نہ کہیں ساتھی ضرور ہوگا چونکہ کوئی بھی اس کے آس پاس نہیں ملتا اس لئے ہمارا برادرانہ ستارہ اس وقت کے قریب سے دور چلا گیا ہوگا جب ہمارا نظام 4.5 بلین سال پہلے تشکیل پایا تھا ہمارے شمسی جڑوہ کے لئے کچھ امیدواروں کی نشاندائی کی گئی تھی لیکن بعد میں سب اتفاق سے ہمارے سورج سے ملتے جلتے پائے گئے ہیں ہمارا حقیقی بین بائی سورج ہماری کے کشاں میں تقریبا کہیں بھی ہو سکتا ہے یا باہر نکل کر کے کشاں کے حالیہ یا خلا میں بہتا ہوا بھی ہو سکتا ہے کبھی کے بار ستارے دوسرے ستاروں کے ساتھ بے ترتیب تعمل کے ذریعے کے کشاں سے فرار کی رفتار حاصل کر سکتے ہیں ہمارے کوئے ہوئے تاریخی جڑوہ کی تلاش جاری ہے چونکہ یہ ہمارے نظام سے ملتا جلتا ہوگا اس لئے کائنات میں دیگر مقامات کے مقابلے میں اس میں زندگی کو پناہ دینے کا زیادہ امکان ہو سکتا ہے پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سورج ایک جگہ کھڑا ہوا ہے اور زمین گھوم رہی ہے تو ابھی جو حالیہ تحقیق ہوئی ہے اس کے مطابق ہماری زمین جو ہے وہ سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے اپنے مدار میں بھی گھوم رہی ہے جو سورج کے گرد گھوم رہی ہے اس کا چکر اس تین سو پینسٹھ سال میں مکمل ہوتا ہے اور جو زمین اپنے مدار میں گھوم رہی ہے اس کا چکر چوبیس گھنٹوں میں مکمل ہوتا ہے اور ہماری زمین اور ہمارے اور سیارے مریخ مشتری اپلوٹو نیپچون یہ جتنے بھی سیارے یہ ہمارے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں اور ہمارا جو سورج ہے یہ ملکی وی گلکسی میں گھوم رہے ہیں اور ہمیشہ آگے کی طرف جا رہے ہیں دو سو بیس کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا سورة الانبیاء کی آیت نمبر تیرہ میں ارشاد باری تعالی ترجمہ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے سورج اور چاند کو پیدا کیا یہ سب فلکی اجسام اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں اسی طرح سورہ یاسین کی آیت نمبر چالیس میں ارشاد باری تعالی ترجمہ نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی سے دن پہلے سے آ سکتا ہے اور سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں اس طرح اللہ پاک فرماتا ہے میں نے قرآن نازل کیا اس میں بہت سی نشانیاں ہیں لیکن سمجھنے والوں کے لئے اور فکر کرنے والوں کے لئے دنیا کی ایک معمولی چیز گاڑی جو بغیر کسی ڈرائیور کے نہیں چل سکتی اس کو اگر اتنی سپیڈ میں چلایا جائے قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یہ جو سیارے ہیں سورج اور چاند یا اور اسی طرح کے جتنے بھی ہیں یہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں اور ان کے بس میں نہیں کہ یہ سورج چاند سے ٹکرا جائے یا چاند سورج سے ٹکرا جائے سورج زمین سے ٹکرا جائے جب تک اللہ نہ چاہے تو یہ لوگ یہ غیر مسلم جو اسلام پر باتیں کرتے ہیں چودہ سو سال قبل قرآن اترا تھا اللہ پاک نے چودہ سو سال پہلے یہ سب باتیں قرآن پاک میں نازل کی اور انہیں آج اتنی مشینیں ویزائل روکٹ بنا کر ان کو آج یہ پتا چلا کہ سورج بھی اپنے مدار میں گھوم رہے اور آگے کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ پاک نے یہ بات چودہ سو سال قبل قرآن میں نازل فرما دی پھر بھی یہ لوگ اللہ کے ماننے سے انکار کرتے ہیں ایک عام سی چیز ایک گرڈ ڈرائیور کے بغیر نہیں چل سکتی تو اتنی بڑی کائنات کیسے یا کسی چلانے والے کے بغیر چل سکتی بے شک اللہ فرماتا ہے تم کسی کو ادایت نہیں دے سکتے جب تک کہ میں نہ چاہوں تو اللہ پاک نے ان کے دلوں پر مور لگا دیئے یہ سن سکتے ہیں لیکن پھر بھی بے رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی ان دیں تو اللہ پاک ہم سب کو ادایت نصیب فرمائے سیدھی راہ پر چلائے ویڈیو پسند آنے کی شورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں جزاک اللہ